گولڈ مین آف اندور اندور کے سونے کے شخص یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے شریر پر ایک کلوس ہونا ہے ان کے بھی شریر پر ایک کلوس ہونا ہے اور یہ آئیس کریم کی مشہور دکان ہے جس پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ علاش بیجے برگی اور وہ یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں یہاں سے انہوں نے انیس سو نبی میں اسی کانسٹیٹوینسی سے شروعات کی تھی اندور ایک سے پھر میدان میں ہیں بی جے پی کے مہا سچے اور جو گولڈ مین یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی آئیس کریم کی دکان ہے اور انتظار ہو رہا ہے کیا مطلب پہلے تو میں آپ کے سونے کے باہر میں جانوں گا آپ سونے کے بڑے شوقین دکھ رہے ہیں سونہ تو کیا ہے کہ یہ سرابہ ہے یہ سمندر ہے یہ سمندر کے کنارے ریکت چھوٹے چھوٹے ڈھوپ کی لگا کے ایک چھوٹے سی ندی کے روپ میں اپنے بھی اپنے آپ کو سوکار کر دیا لیکن آپ سونے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوشش ہوتی ہوگی کہ آپ کی آئیس کریم لوگوں کو پسند آئے بلکل پسند آتی ہے بہت پسند آتی ہے اور ہم سونے کی کلفی بھی بناتے ہیں سونے کی کلفی کے اوپر سونے کا ورک لگا کے چوبیس کریٹ گولڈ کا ورک لگا کے کلفی کھلاتے ہیں چوبیس کریٹ گولڈ چوبیس کریٹ گولڈ کا کلفی کے اوپر برک لگاتے ہیں اور اس کے بعد کھلاتے ہیں دیش میں پہلے ہی آدمی ہیں جو آئسکریم کے اوپر سونے کا برک لگا دیتا ہے آئسکریم کے اوپر مطلب بڑی مہنگی ہوتی ہوگی پھر تو ہاں چار سو روپے کی کھلپی ہے وہ کتنا سونا لگ جاتا ہے سر جی اس پر مطلب کیا ہے کہ ایک برک آتا ہے اُس کی ایمار پی تین سو نبیر روپے کا ریتا کیج کمپنی کا آتا ہے برانڈیڈ کمپنی کا آتا ہے دن میں اگر ہم سمجھا چاہیں کہ ایک دن کی آئسکریم جو آپ بیچتے ہیں تو کتنے تولہ سونے کا ورک آپ لگا دیتے ہیں وہ کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب جیسے ابھی تو دیپاولی کا سمجھ چل رہا ہے تو ساپ سپائی میں بجار میں لوڈ بہت کم ہے تو ایک اُس کا جو ناپ نہیں ہے نا بجن ہے اُس کا بلکل بلکل پتلا ورک کرتا ہے سونے کا مطلب یہ آپ کو شوکی رہے ہیں آپ کھانے آتے رہتے ہیں ہاں میں کھاتا ہوں بھاک کہ ابھی چناؤں چل رہا ہوں سی تھنڈچے ساری بند کر رکھی ہے تو اس لیے میں کھاتا ہوں ابھی اپن شددکی کی ٹکیا کھائیں گے ویری سپیشل آپ کو اسی ٹکیا ایسی ٹکیا آپ کو دیش میں نہیں ملے گی آپ دیکھیں یہ ٹکیا آگئی ہے یہ یہ میں نے یہ میں نے ایک میرے کو بینا پیاج کے لانا ہے بینا پیاج کے لانے بینا پیاج کے لانے ٹکیا کی تعریف پر تکیہ یہ شد گھیکی بنتی ہے اور یہ چھولے وغیرہ سب ڈال کے اور اتنا ٹیسٹی بنتی ہے یہاں کی چٹنے کا آنند الگ ہے گھی بلکل پیور یوز کرنا ہے یہ اسی تکیہ دیش میں کہیں نہیں ہے چھولے میں پانیر بھی پانیر کے چھولے پانیر کے چھولے دیکھیں سرافے والی گلی کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر جو ویرائیٹی ہوتی ہے کومبینیشن ہوتے جو مشرم بنایا جاتے ہیں کھانے کے وہ تھوڑے انیوزوال ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بازار میں ان دور کی سرافے والی گلی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں اس طرح کے کومبینیشن کے ساتھ آپ کو کھانے کی چیزیں کھانے کے لذیذ وینجن کھانے کو ملے لیکن ابھی سرافے والی گلی میں اس وقت ہم گھوم اس لیے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یہاں سے جو بی جے پی کے محاسچوں ہیں کیلاش ویجبر کی جو یہاں سے چناوی میدان میں ہیں اور جو اس وقت دن بھر کی آپا دھاپی کے بعد دن بھر کے جو سے کہیں چناو پرچار کے بعد اس وقت یہاں پر جو آنند لے رہے ہیں سرافے والی گلی کا کھانے کا اور لوگوں کے ساتھ چھپن طرح کے وینجن کا آنند یہاں پر سرافے والی گلی میں لے رہے ہیں کیمرو مین شرط کپور کے ساتھ منوز شرما اندوز نیو دیٹھ اس انڈیا مرمانے کے بعد اب یہ کیا ہے یہ حاجم حجم ہے جتنا خیار سارا حجم ہو جائے گا آپ گھر جائیں گے اس کے بعد پھر آپس آپ کو یہ آنا پڑے گا مطلب یہ بھوک بڑھا دے گا یہ بکتم سر جو خیارہ ناپنے سب ڈاجسٹ ہوگا مطلب آپ یہ کیا کیا مطلب بڑے پریوں کر رہے تھے کچھ چورن ڈال رہے تھے یہ مطلب کیا تھا یہ آپ کے پریوں کیا تھے یہ بہو جی نمبو سوڑا بولتے ہیں اس کو کھانا پچھانے کے لیے بناتے ہیں اور ہم بھی لاتے جیسے پیو گا تو وہ ڈبل پیو کھانا کھانا پڑے گا آپ کی ریسیپی پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ چورن کیا تھا وہ گرم مسالہ بہو جی گرم مسالہ یہ ہے تو یہ ہے اندور کے سرافے والی گلی کا آنند جو کہ یہ خاص طرح ہے کہ خاص طرح کا بھوک بڑھانے والا جو پی ہے اس کو پینے کے بعد ختم ہوتا ہے کیمرمن شرط کپور کے ساتھ منوش شرما اندور نیو دیٹن انڈیا